پینڈیمک ختم ہونے کے بعد کا بھارت کا یہ پہلا بال دن ہے مہاں مارے میں تو بچے نہ سکول جا رہے تھے نہ میدان پہ کھیل کود رہے تھے گھر میں پڑے تھے لیکن ہمارے کوویڈ ایکسپرٹس کمیٹی میمبرز ریگولیٹرز انہوں نے ہمیں کبھی بھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی ان کا چھوٹا سا دیماغ ان کے بھولے سے خیال ان کی بچکانے حرکتیں کوویڈ کو مٹانے کے لیے انہوں نے اٹھائے ہوئے ننھے منھے پیارے سے قدم بچوں والی چیزیں تھی آج بال دن پر میرا ماننا یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق ہمیں تین چیزیں کرنی چاہیے پہلی بات ہے ریگولر ویکسینیشن کوویڈ ویکسین پر ابھی رومر آ رہے ہیں ایفیکٹ یہ وہ بہت چل رہا ہے یہ جو باقی کے ڈیسیز ہیں ڈی ٹی پی پولیو ہیپٹیٹیس اے این بی روٹا وائرس ہیموفیلس انفلوینزا بی یہ سب پہ فلو ان سب پہ ویکسین کر کے ہم لوگ سالانہ بیس لاکھ جانے بچاتے ہیں تو کئی ایسا نہ ہو کہ انز رومر کا آپ شکار ہو جائے اور بچوں کا ریگولر ویکسینیشن نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ریسپیریٹری ایلنیس جو بچے 2019 میں پیدا ہوئے ان کو کوئی نیچرل ایمینیٹی یا ایکسپوزر نہیں ہے اس لئے جو RSV میٹانیومو وائرس ایسے جو وائرسز ہیں وہ ابھی امریکہ میں جیادہ دکھ رہے ہیں خاص کر بچوں میں جن کی عمرت تین سال کے نیچے ہے بھارت میں ویسا ہے جو سٹریٹ ایمینیٹی ہے وہ اچھا رہتا ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں لیکن اگر ایک سال کے کم عمرت کا بچہ جڑا خاص رہا ہے اور ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے مطلب نیزل مسل یا ابڈامنل مسل استعمال کر رہا ہے تو ڈاکٹر کو کانٹیک جرور کریں لیکن ڈریں مت اور تیسری بات ہے یہ جو سوشل آئیسولیشن ہوا تھا تھوڑے سے بڑے بچوں کا اس لئے یہ ابھی اہم ہے کہ گھر میں یا سکول میں جو ماحول ہے وہ جیادہ خوش مجاج رہے بچے خوش رہے نہیں تو جو ڈپریشن وغیرہ انگزائیٹی آ سکتا ہے وہ پندرہ بیس سال چلے گا بچوں کے نننے ہاتھوں کو چھو لینے دے چاند ستاروں کو چار کتابیں پڑھ کے وہ اپنی طرح ہو جائیں گے ڈاکٹر عوی گوٹ سے